سب کو اپنا کردار ادا کرنا اور ادا کرنا ہوگا یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا ہے بڑا اہم معاملہ اس وقت بڑی خبر آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ سمات مکمل کر لی گئی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اڈیشن اٹرونی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کیے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آئین کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا ہر صورت میں بہتری کی امید رکھنی چاہیے یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے بہت شکریہ چیف جسٹس عمر اتابندیال صرف ایک چیز مائل آرڈ مجھے کہنے دیں یعامر رحمان نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کہا ہے کہ پارٹی سربراہ کی ہدایت ماننا لازم ہے ڈیبڑی سپیکر نے رولنگ میں اس عدالتی فیصلے کا حوالہ نہیں دیا جسٹس کی جانب سے مدسر افضل بتائیے گا سمات مکمل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جی سمیئے جیسے کہ ہم پہلے بھی دن بھر اپنے ناظرین کو گھا کرتے رہے ہیں کہ آج کے روز ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا تین رکنی بینچ جو ہے اس پرسیڈنگ کو مکمل کر لے گا اور اپنا فیصلہ محفوظ کر لے گا اور آج کے روز ہی فیصلہ سنائے گا چونکہ تمام جتنے بھی وکلا تھے ان کی جانب سے جو دلائل دینے کا عمل تھا وہ مکمل کر لے گا ایڈیشنل اٹرنی جنرل آف پاکستان جو ہے انہوں نے بھی روزٹر مانگا چیف جسس آف پاکستان جسس عمرتہ بنجال نے انہیں روزٹرم دیا اور روزٹرم میں انہوں نے جو بھی اپنے موقع پیش کرنا تھا اپنا موقع پیش کرنے کے بعد اب فیصلہ محفوظ کر لے گا جسے آج شام پونے چھے بجے سنائے جائے گا یعنی کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی نگائے ہیں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں پونے چھے بجے سپریم گڑھ آف پاکستان کی طرف ان کی نگائے مرکوز ہو گئے اور تین رکنی بینچ چیف جسس آف پاکستان جسس عمرتہ بنجال کی سبراہی میں آئے شام پونے چھے بجے یہ فیصلہ سنائے گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈیشنل اٹرنی جنرل آف پاکستان نے اپنے دلائیل میں دالت سے صدا کی کہ اٹرنی جنرل آف پاکستان کو جو ہے سنا جائے ان کا بھی موقف لیا جائے ان تمام معاملات کے حوالے سے تاکہ جو قانونی نکتہ ہے اس حوالے سے بھی اٹرنی جنرل آف پاکستان کا پونٹ ایو جو ہے سامنے آج جس پر چیز جسٹس آف پاکستان عمرتہ بنجال نے اپنے رمارکس میں کہا کہ اٹرنی جنرل آف پاکستان بیمار ہیں بیرون ملک ہیں تو ان کا وطن واپسی تک انتظار نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ کر چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈر جو کامرہ عدالت میں موجود تھے ان کو شکریہ کہا اور اپنے فیصلہ محفوظ ہونے کا کہہ کر اپنے اپنے چیمبرز میں چل گئے تینوں ججی صاحبان جو ہے اپنے اپنے چیمبرز پر جا چکے ہیں شام پونے چھے بجے کا وقت رکھا گیا ہے شام پونے چھے بجے سپنگ گڑوں پاکستان جو ڈپٹی سپیکر پنجاب سمبلی کی رولنگ ہے وزیراعلا پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس فیصلے کو سادر کرے گی جی بڑا اہم دن ہے جی بڑا اہم فیصلہ جو کہ آج سنایا جائے گا جی پونے چھے بجے یعنی کہ پانچ بج کر پیتالیس منٹ پر یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور بڑا ہی اہم معاملہ ہے جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے اور بڑا ہی اہم معاملہ ہے ناظرین کہ کون ہوگا اگلا وزیراعلا پنجاب تخت پنجاب کس کا ہے یہ بڑا اہم ہے اور یہ ڈیبڈی سپیکر کی رولنگ کے خلاف یہ ساری بڑی سماعت تھی کل پورا دن یہ سماعت ہوئی آج ہی سماعت ہوئی اور ایک ایک نکتے کو دیکھا گیا مدصر ایک ایک نکتے کو ایک ایک دلائل کو قانون اور آئین کی روشنی میں آج بڑی عدالت بڑا فیصلہ سنائے گی پونے چھے بجے بلکل اور بڑا ایک اہم معاملہ جو آج درپیش رہا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام فریقین کو موقع دیا گیا بار بار کہا گیا کہ نظر سانی کیجئے آپ اپنے فیصلے پر وہ قلعہ وہاں پر موجود تھے لیکن جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے دلائل نہیں دیئے جو دلائل تھے وہ تحریری طور پر وہ پڑھ کر بقاعدہ طور پر سنائے گئے جی افضل بتائیے گا جو برکل اس وقت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی جو رولنگ ہے اس کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے وہ اس تمام معاملات کے حوالے سے تمام پروسیڈنگ کو جو ہے مکمل کا لیا گیا ہے فیصلہ محفوظ کا لیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی سبرائی میں جو تین رکنی بینچ ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کے لیا ہے اور شام پونے چھے بجے کا جو وقت ہے وہ رکھا گیا ہے شام پونے چھے بجے چیف جسٹس آف پاکستان کی سبرائی میں تین رکنی بینچ دوبارہ بیٹھے گا اور جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنائے گا آج جب سماج شروع ہوئی تو جو ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی وکیل عرفان قادر وہ روسترم پر آئے اور صرف بمشکل ایک ونج تک وہ اس روسترم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ انہیں اس بینچ کی اوپر اعتماد نہیں ہے انہیں ہدایات ملی ہیں کہ وہ عدالتی پروسیڈنگ کا بائی کارڈ کرے لہٰذا وہ اس عدالتی پروسیڈنگ کا بائی کارڈ کرتے ہیں اور اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنتے اس کے بعد پاکستان پیپرس پارٹی کے وکیل فاروق ایشنائک وہ روسترم پر آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں پارٹی قیادت کی جانب سے ادایات ملی ہیں کہ وہ اس پروسیڈنگ کا بائی کارڈ کریں گے جس پر چیف جسس او پاکستان جسس امرتہ بنیان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وہ گریس کا مظاہرہ کریں اور اس عدالتی پروسیڈنگ کا حصہ بنے اور جو قانونی نکتہ ہے جس کے لیے حکومتی وکلا نے گزشتہ روز چیف جسس او پاکستان سے مولت مانگی تھی کہ جو فول کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے اس کے حوالے سے کوئی بھی حکومتی وکیل ایک بھی قانونی نکتے کے حوالے سے عدالت کو جو ہے گائیڈ نہیں کر سکا ان کو کنونس نہیں کر سکا جس کے باعث آج ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ سوائے ان کے پاس بھاگنے کے ان کو اپنی اخلاقی طور پر شکست تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور جب ارفان کا تربیر جب باہر آئے تو انہوں نے بھی میڈیا سے یہ گفت کرتے ہیں کہ وہ اس کوڈ کے فیصلے پر جو ہے ریویو پیٹیشن فائل کریں گے یعنی کہ چیزیں پہلے سے ہی تیہ کی جاری ہیں اور یہ تمام چیزیں وہ جو حکومت ہے اور حکومتی تیادی وہ سمجھ چکے تھے کہ آج کے روز ہی ان کا قلعہ کما ہو جائے گا اور شپریم کرو پاکستان کے جانے سے انہیں کسی قسم کا جو ریلیف ہے وہ نہیں ملے گا اور ہوا بھی یہی بار بار جو ہے کوٹ میں فاروق عشنہ جو پیپس پارٹی کے وکیل ہے ان سے چیف جسس اور پاکستان کا جو ہے وہ آپس میں ان کا جو ہے باچی چلتی رہی اور انہوں نے چیف جسس پاکستان نے فاروق عشنائک کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملات میں کوئی اوپر نظر ثانی کریں ریویو کریں اور اس پوسیڈنگ کا حصہ بنائے لیکن تب بھی فاروق عشنائک نے چیف جسس اور پاکستان کو یہی کہا کہ وہ مجبور ہیں پارٹی قیادت کی ہدایت کی وہ وائلیشن نہیں کر سکتے ہیں جس کے بعد بریسٹ علی زفر نے چودی پرویز علی کی جانب سے دوبارہ تفصیلی دلائل دیئے آئین کی آرٹیکل سکسی تری ون کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے وہ بریفنگ دی اپنے دلائل سے انہیں اگاہ کیا اور اس کے بعد اڈیشنل جو اٹانی جنرل آف پاکستان ہیں وہ جو ہے وہ گروسٹرم پر آئے انہوں نے اپنا پوائنٹ ویو سے